آج کی ہماری کہانی ہے فیصلہ اب مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا میں روز روز کے ان جھنجھٹوں سے تنگ آ گیا ہوں تم اپنی ماں سے کہہ دو کہ میں روز آفیس سے چھٹی لے کر اسپطال کے چکر نہیں لگا سکتا اور نہ ہی ان کی مہنگی دوائیوں کا خرچ اٹھا سکتا ہوں راہل نے نیہا پر چلاتے ہوئے کہا اور تیجی سے آفیس کے لیے نکل گیا نیہا کی آنکھوں میں آسو آ گئے وہ سوچنے لگی کیا میری ماں راہل کی کچھ نہیں لگتی کیا راہل کی اپنی ماں بیمار ہوتی تو کیا وہ اس کا علاج نہیں کراتا کیا تب بھی وہ ڈاکٹروں کی فیس اور دوائیوں پر ہونے والے خرچوں کو ایسے ہی جڑتا جب میں اپنی ساس کو اپنی ماں جیسے آدھر دے سکتی ہوں انہیں اپنی ماں جیسے سمجھ سکتی ہوں تو راہل کیوں نہیں ایسا کر پاتا میری ماں کا میرا سبا ہے ہے ہی کون کیا سادھی کے اتنے سالوں بعد بھی یہ گھر میرا نہیں ہے جس میں میں اپنی مرجی سے اپنی ماں کو رکھ سکوں نیہا اپنے ماتا پتا کی اکلوتی سنتان تھی ان کے ماتا پتا نے بڑے ارمان سے اور دھوم دھام سے راہل کے ساتھ اس کا بیواہ کیا تھا نیہا کے پتا کی چھوٹے سی دکان تھی سادھی کے بعد نیہا اپنی دنیا میں بہت خوش تھی اسے بھرا پورا سسرار ملا تھا دیور اور ننند نے اس کے بھائی اور بہن کی کمی کو پورا کر دیا تھا سبحم کے جنم کے بعد تو اس کی خوشیہ دگونی ہو گئی تھی پر سدا سمیں ایک سا کہاں رہتا ہے لگ بک چھ سات مہلے پہلے اچانک ہی نیہا کے پتا کی مرتو ہو گئی پتا کی مرتو کے بعد نیہا کی ماں بلکل اکیلی پر گئی تھی اس کے پتا کی دکان بھی نیہا کے چچیرے بھائیوں نے مل کر حرپ لی تھی پوری طرح سہارا ہو چکی ماں کو نیہا اپنے ساتھ لے آئی تھی ان کی طویعت بھی ٹھیک نہیں رہتی حالانکہ ماں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی پر نیہا اپنی اس ماں کو کیسے چھوڑ دیتی جنہوں نے اسے جنم دیا تھا اپنی انگلی پکر کر چلنا سکھایا تھا سروع میں تو سب ٹھیک چل رہا تھا پرانتو کچھ سمیں بعد ہی نیہا کی ساس کو چھوٹی چھوٹی باتیں بری لگنے لگی تھی تم نے اپنی ماں کو چائے پہلے کیوں دے دی اپنی ماں کو دودھ کیوں دیا میرے پوتے کو اپنی ماں سے دور رکھا کرو پتہ نہیں انہیں کیا بیماری ہے کب تک تمہاری ماں یہاں رہے گی انہیں کسی برد آسرم میں کیوں نہیں ڈال دیتی کب تک وہ میرے بیٹے کے پیسو پر ایس کرے گی اتیادی اتیادی نیہا کھون کا کروہ گھوٹ بھی کر رہا جاتی پر اسے کوئی اپائے نہ سنتا راہل بھی اس کی کوئی بات نہ سنتا اور اپنی ماں کی ہی ہاں میں ہاں ملاتا اب راہل بھی اس سے کھچا کھچا ہی رہتا آج بھی راہل نے کتنی بڑی بات کہہ دی تھی نیہا کو کوئی راستہ نہیں سوچ رہا تھا کیا کرے وہ کیا سچ میں اپنی ماں کو کسی برد آسرم میں ڈال دے پر وہ جب اپنی ماں کے بارے میں سوچتی تو اس کا من سوئم کو دھتکارنے لگتا کیا میری ماں کے پرتی میری کوئی جمع داری نہیں ہے کیا ماں کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ایک بدوا ہے اور ایک بیٹی کی ماں ہے بہت دیر تک سوچنے کے بعد نیہا ایک نرنے پر پہنچ گئی سام کو جب راہل واپس آیا تو نیہا کو دیکھ کر کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا نیہا نے اپنا سارا سمان باندھ لیا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ گھر چھوڑنے کے لئے تیار تھی اس نے بڑے سیدھے سبد میں راہل سے کہا آج تم نے مجھے اس بات کا احساس کرا دیا کہ یہ گھر صرف تمہارا ہے میری اکچھاؤں اور میری بھاوناؤں کو تمہارے جیون میں کوئی مول نہیں تمہارا گھر چھوڑ کر میں اپنی سہیلی صدہ کے گھر جا رہی ہوں اس نے مجھے اپنے اسکل میں پڑھانے کا پرستاو دیا ہے اپنے جیتے جی میں اپنی جرمداتری ماں کو کسی برد آسرم میں نہیں چھوڑ سکتی راہل نے تو اس استھیتی کی کلپنا بھی نہیں کیتی وہ نیہا کو کمجور سمجھتا تھا اسے لگتا تھا کہ اس کے اوپر پوری طرح سے آسرت نیہا اسے چھوڑ کر جانے سپنے میں بھی نہیں سوچے گی پر یا کیا کہ رہی ہو نیہا پر چھوڑ کر کہاں جاؤ گی تمہارے بینا صبحم کو کون سبھالے گا گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا راہل نے سک پکاتے ہوئے کہا سوچ لو راہل یدی تمہیں صبحم کی ماں چاہیے تو اس کی ماں کی ماں کو بھی پورا سمان دینا ہوگا جہاں میرا اور میری ماں کا سمان نہیں وہاں میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی جہاں تک صبحم کی بات ہے میری ممتہ میرے آتم سمان کے سامنے تچھے ہے تم سب مل کر اس کا اچھا دھیان رکھو گے ایسا میرا بھی سواس ہے نیہا نے درد سبتوں میں راہل کو جواب دیا اور اپنی ماں کا ہاتھ تھام میں دروازے کی اور بڑھ چلی مجھے معاف کر دو بیٹی میں تمہیں پرانے ویچاروں کے آورن کو ہٹا نہیں پا رہی تھی آج میں نے تمہاری جگہ اپنے کو رکھ کر سوچا تو مجھے احساس ہوا کی کتنا غلط سوچتی تھی آگے سے میں اور تمہاری ماں اچھی سہیلیوں کی طرح ایک ساتھ گھر میں رہیں گے تم کہیں مت جاؤ بہو نیہا کی ساس نے بڑے پیار سے نیہا کو سمجھاتے ہوئے کہا آج راہل اور اس کی ماں کو نیہا کا محتو سمجھ میں آیا دوستو آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سسکرائب